لاہور سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر سیمسن سلامت چیئرمن روادائی تحریک پاکستان نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں اپنے مخالفین کے سیاسی اور قانونی حقوق کی پاسداری نہیں کی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے انسانی حقوق کا خیال نہ رکھا جائے فواد چودری کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا ہے وہ نامناسب ہے ملزمان مجرمان اور قیدیوں کے بھی قانونی حقوق ہوتے ہیں جن کی پاسداری حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے سیاسی طور پر نظریاتی اقتلاف ہونا ہر کسی کا جمہوری حق ہے اور ہر کسی کو اقتلاف رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے تاہم ہر انسان حقوق کے کارکن کا یہ فرض ہے کہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر اور بھی نتاثب کے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کریں کیونکہ انسان حقوق کا احترام ہی بہتر معاشرے کی کنجی ہے